بسم اللہ الرحمن الرحیم موڈل پیش کیا اور کس میں سب سے پہلا موڈل پیش کیا اور کس میں سب سے آخری موڈل پیش کیا اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے پاسچولیٹس کو ڈسکس کریں گے تو آئیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ گیس کی کچھ پروپرٹیز ہیں لیکویفیکشن کا مطلب ہوتا ہے گیس کا لیکویڈ میں کنورٹ ہونا کنورٹ کرنا ان کا ایکسپینڈ ہونا کنورٹ کرنا ڈیفیوز ہونا ایک دوسرے میں ایفیوز ہونا لوڈینسٹیز یہ سب گیس کی ڈیفرنٹ پروپرٹیز ہیں جن کو ہم ایکسپریمنٹلی ابزرف کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گیس کے کچھ لاؤز ہیں جن میں مشہور زمانہ لاؤز چار سلا ہے پوائل سلا ہے ان کو بھی ہم ایکسپریمنٹلی سٹڈی کر سکتے ہیں پھر گیس کی ان پروپرٹیز کو اور ان لاؤز کو تھیوریٹیکلی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایکسپلین کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً بہت سے لوگوں نے تھیوریٹیکل موڈلز پیش کیا سب سے پہلا جو تھیوریٹیکل موڈل تھا وہ برنولی نے 1738 میں پیش کیا اور اس کے بعد پھر اس کو موڈیفائی کیا جاتا رہا وقتاً فوقتاً بعد میں آنے والے سائنٹسٹ جو تھے وہ اپنی اپنی سٹڈیز کے حساب سے ان کو موڈیفائی کرتے رہے جو سب سے فائنل موڈل جو تھا وہ 1857 میں کلیشیس نام کے ایک سائنسدان نے پریزنٹ کیا اور پھر اس کا نام رکھا گیا کائنٹک تھیوری آف گیسز اس کو کائنٹک مولیکیول اور تھیوری آف گیسز بھی کہتے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا اب ہم یہ تھیوری کیا ہے اس کے کچھ ایک پاسچولیٹس ہیں بہت ہی امپورٹن بہت ہی مشہور زمانہ تھیوری ہے یہ اس کے جو پاسچولیٹس ہیں وہ کیا ہیں ان پاسچولیٹس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم ایک کیوبیکل ویسل انڈسٹینڈ کر لیتے ہیں کنسیڈر کر لیتے ہیں اس کے کچھ لیندھ ہے ویڈھ ہے ہائٹ ہے اس کے اندر جو بے شمار مالیکیولز ہیں جو ڈیفرنٹ ڈائریکشنز میں موف کر رہے ہیں ریڈ کلر جو پنک کلر کے جو چھوٹے چھوٹے سرکلز ہیں بسیگلی ان کو ہم مالیکیولز کے طور پر لے رہے ہیں اور ایروز ہم کی ڈائریکشن آف موفمنٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلا اور سب سے امپورٹنٹ مالیکیول جو پاسچولیٹ ہے وہ کیا ہے پاسچولیٹ نمبر ون یہ ہے کہ فائنائٹ والیوم آف گیس کنسیسٹس آف ویری لارج نمبر آف مالیکیولز یعنی تھوڑی سی گیس کے اندر بھی ہے فائنائٹ والیوم آف گیس تھوڑی سی گیس کے اندر بھی بے شمار مالیکیولز ہوتے ہیں ہنڈرڈز آف مالیکیولز ہوتے ہیں تھوڑے سی والیوم آف گیس کے اندر بھی دوسری بات the size of the مالیکیولز is much smaller than the distance between مالیکیولز مالیکیولز کا جو اپنا سائز ہے یہ ان کے درمیان جو distance ہے یہاں تو ہم نے چند ایک مالیکیولز دیئے ہوئے لیکن یہ ان کی تعداد ہنڈرڈز آف مالیکیولز میں ہوتی ہے ان کا جو اپنا سائز ہے ان کے درمیان جو distance ہے separation ہے اس کی نسبت بہت کام ہوتی ہے تیسری بات gas molecules are in random motion and may change their direction of motion after every collision gas کے جو molecules ہوتے ہیں وہ random motion میں ہوتے ہیں یعنی بے ترتیب motion ہوتی ہے کوئی کسی طرف جا رہا ہے کوئی کسی طرف جا رہا ہے اور ان کی جو direction of motion ہے وہ change ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے جب وہ ایک دوسرے کو ٹکراتے ہیں اور جب وہ containers جو ہیں جس میں وہ closed ہوتے ہیں اس کی walls کے ساتھ ٹکراتے ہیں چوتھی بات یہ ہے یہ collision between gas molecules and with walls of container are assumed to be perfectly elastic کہ molecules کا gas کے جو molecules ہیں ان کا ایک دوسرے سے ٹکرانا اور ان کا container کی walls کے ساتھ ٹکرانا اس کو ہم اس collision کو ہم perfectly elastic consider کرتے ہیں اور perfectly elastic کا مطلب یہ ہے کہ اس collision کے دوران ان کی energy اور momentum waste نہیں ہوتا بلکہ they remain conserved اور سب سے آخری اور سب سے important postulate یہ ہے کہ molecules do not exert force on each other except during a collision molecules ایک دوسری کیوں پر force نہیں لگاتے جب تک کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ collide نہیں کرتے ہیں یعنی وہ molecules جو ہے ان کے درمیان کوئی electrostatic attraction یا repulsion کی force نہیں ہوتی اور اگر وہ بھی تو ان کے درمیان distance کی وجہ سے بہت ہی کم ہوتی ہے اور negligible ہوتی ہے تو یہ پانچ ایک postulates ہیں سب سے پہلا postulate پھر سے ہم discuss کر لیتے ہیں کہ تھوڑی سی gas کے اندر بھی بے شمار molecules ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ molecules کا اپنا size ان کے درمیان جو distance ہے اس کے نصفے بہت کام ہوتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ molecules ہما وقت move کر رہے ہوتے ہیں randomly move کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی direction of motion change ہوتی ہے جب وہ ایک دوسرے کو ٹکراتے ہیں یا والس کو ٹکراتے ہیں collision جو ہے molecules کا ایک دوسرے کے ساتھ یا والس کے ساتھ اس کو perfectly elastic li آ جاتا ہے اور molecules ایک دوسرے کے اوپر force نہیں لگاتے جب تک کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ collide نہیں کرتے یا ایک دوسرے کے ساتھ وہ hit نہیں کرتے تو یہ پانچ ایک پاسٹولیٹس ہیں جو کہ بہت ہی important پاسٹولیٹس ہیں جو کہ basically gas جو ہے اس کے behavior کو understand کرنے کے لیے ایک model ہے اس کی base پہ ہم آگے اور بھی بہت سری چیزیں understand کرنے والے تو یہ ہم نے ایک چھوٹا سا پودا لگا دیا ہے اب اس کی base پہ ہم بہت سری اور آئندہ آنے والے ویڈیو میں بہت سری چیزیں discuss کرنے والے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے اور آپ مزید جو ویڈیوز ہیں جو کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم upload کریں گے وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو like کریں ہمارا چینل جیس کا نام alpha science academy ہے اس کو subscribe کریں ہماری ویڈیوز کو share کریں thank you very much for watching اللہ حافظ